موسیقی السلام علیکم پانچ سال کے بعد میں پھر اپنی بیجتی کروانے آگئے ہوں پانچ سال نگل گیا آپ نے ترکے محفل کر دیا مجھے کچھ مشکل الفاظ بھی رٹھ کے آئے ہوں بے فکر مند میری اردو کافی کمزور ہے اور بازاری ہے لیکن الفاظ مجھے مشکل سیکھتا جا رہا ہوں کچھ دنوں میں آپ کو چغت کی ضرورت پڑے گی میری چغت نہیں لغت لغت کی ضرورت پڑے گی میری زبان سمجھنے کے لئے لیکن آج میں آئے ہوں آپ کی خدمت میں دیکھیں نئی واسکٹ بنوائی ہے آپ کے لئے خاص واسکٹ کے واسکٹ کے جناب واسکٹ کے سے دو مسائل دو مسائل حل سے ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ بھئی جب محفل ہوتی ہے شائرانہ محفل میں شمع کی زور تو ہوتی ہے نا اور دوسرا میرا خیال ہے کہ جب میں جیکٹ کی پتیاں جلا کے کھڑا ہوں گا تو آپ کا دھیان جیکٹ پہ رہے گا اور میری شائری پہ نہیں ہاں تو پھر انشاءاللہ اگلی دفع بھی مجھے آنے کو ملے گا اچھا تو آپ کے لئے میں یہ جو غزل ہے بڑی خطرناک قسم کی غزل ہے اس میں شروع میں عاشق جو ہوتا ہے نا تکڑا ہوتا ہے پھر جیسے عاشق عشق میں ڈوب جاتا ہے تو پھر انڈ میں ختم ہو جاتا ہے ہم نے بھی بڑے بڑے عشق لڑائے لیکن زیرو کبھی نہیں ہوئے اب اس میں شیر میں آپ دیکھیں گے کہ ہر شیر کے ساتھ عاشق کمزور ہوتا جاتا ہے اور انڈ میں شینٹی فلیٹ ہو جاتا ہے شینٹی فلیٹ سمجھتی ہیں اب یہ مشکل الفاظ ہیں کونڈا ہو جاتا ہے یعنی یہ مشکل الفاظ آپ کو بتایا ہی سی اچھا تو زور فرمائیں جے یہ پیالا ہے شیر اس میں دیکھیں کتنا کتنا زور ہے اور آدمی کی زور کا پتہ چلتا ہے فرماتے ہیں جی شائر فطرت ہوں میں شائر فطرت ہوں میں او جب فکر فرماتا ہوں میں روح بن کے زرے زرے ہم میں سما جاتا ہوں میں روح بن کے زرے زرے ہم میں سما جاتا ہوں میں ہے نا جناب فکر کیا اور جناب ہر جگہ پھیل گئے پھر جو دوسرا شیر ہے اس میں آپ دیکھیں گے تھوڑی کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے فرماتے ہیں جی آ کے تجھ بین اس طرح آ کے تجھ بین اس طرح اے دوست گھبر آتا ہوں میں جیسے ہر شے میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں جیسے ہر شے میں کسی شے کی کمی پاتا ہوں میں دیکھا فسل رہے تھوڑے پھر جی اگلے میں دیکھیں ہائے رے مجبوریاں ترکے محبت کے لیے گھول گیا تھا بھے ہی بڑھے ہیں ہائے رے مجبوریاں ترکے محبت کے لیے مجھ کو سمجھاتے ہیں وہ اور ان کو سمجھاتا ہوں میں اب دیکھیں شیر بہت گہرا ہے یہ وہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ تُو یہ ترکے محبت سمجھتے ہیں نہیں کہ محبت کو ختم کرو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں چھڑ مام بینا اے محبت دا کھیڑا سمجھتے ہیں یہ یعنی کہ محبت کا چکر چھوڑو اور وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ہوں جانا رائٹ تو جو عقل مند آدمی ہوتے ہیں وہ عورت کو سمجھانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں کیونکہ عورت نے کبھی آدمی کی سننی نہیں ہے بھئی تاریخ گواہ ہے تاریخ گواہ ہے کہ گواہ 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 پوری جو آدم ذات ہے اس کی جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے نہیں تو ہے نا کیوں کیونکہ سیب کھایا تھا وہ بچارہ کتنا کہتا رہا کہ بھی اس درخ کے پاس مج جاؤ لیکن سنا تھوڑی بھار بھئی یہ تفتیش کرنی پڑتی نا شیئر کی پھر یہ سنیے اور سنیے ہماقت میری ہمت دیکھئے او میری طبیعت دیکھئے جو سلج جاتی ہے گتھی جو سلج جاتی ہے گتھی اس کو پھر الجھاتا ہوں میں گتھی کیا چیز ہے گتھی کیا ہوتی ناڑا ہس جاتا ہے وہ یہ نہیں آگے بڑھیں کہتی اچھا پھر آخری شیئر آپ کو پڑھ دیں مقت ایک دل ہے اور طوفان ہوادس ہے جگر ایک شیشا ہے کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوں میں کیسا ہے دیکھا نا اینڈ میں جا بلکل ہی یعنی کہ پتھر سے ٹکرات رہا کے چورا چور ہو گئے لیکن ہم نے ہم نے جو عشق کی عشق لڑائے نا وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کیونہ ہم نے اپنی جو عشق ہے وہ ہم نے محمد رفی سے سیکھ رہے او تیری نظر کی دھوپ او میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی روپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار کیسا رہا ایک اگر آپ کی اجازت ہو ایک شیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی جوانی میں میرا بھی دیوان تھا آپ مزاق سمجھ رہے میں مزاق نہیں یہ کیا ہے آپ کی کمال کی یہ مجھے ٹروفی دی میرا تخلص ہوا کرتا تھا حبیب سلطان آبادی سلطان آباد ہمارے گھر کے پیچھے جگیوں کا محلہ تھا وہا میں کھیلا کرتا تھا گلی کے چوکروں کے ساتھ اور شیر میں لکھے دیوان گم ہو گیا جب امریکہ آیا سو سات بعد ملے گا پھر اس طرح یہ محفلیں جمیں گی آپ کی پوچھتیں باتیں کریں گی میری تو ایک میں صرف آپ کو قلتوں پر ایک شیر آپ کو سنانا چاہتا ہوں قلتیں سمجھتے ہیں آپ لوگ شارٹیجز بھئی جب میں آدمی تو میں پیدائش تو دیس کا ہوں تربیت کا پتہ تو اینیڈی کالیج میں جب میں ہوتا تھا تو وہاں دو قسم کی قلتیں دیں ایک تو لڑکیوں کی قلت پورے کالیج میں تین لڑکیاں اور پھر پانی کی قلت وہاں ملتی تھی نہانے کو مہینے ہفتے میں ایک بالٹی ملتی تھی آپ اس پہ کھانا پکا لیں یا غصر تو شیر اس پہ میں شیر آپ تو بھائی صاحب غصل کر رہے ہیں فرماتے ہیں پانی بھرا ہوا ہے بالٹی کا پانی سے بھری بالٹی میں تیرا اکس دیکھتا ہوں نہیں بہت زبردہ شیر ہے یہ بہت زبردہ شیر پانی سے بھری بالٹی میں تیرا اکس دیکھتا ہوں پھر بالٹی ہلا ہلا کے تیرا رقص دیکھتا ہوں ہے نا اب انشاءاللہ دس سال کے بعد ملاقات ہوگی السلام علیکم اب یہ دیکھیں نا یہ تو میری زندگی کے حاصل ہے اگر نہ زہر عجبینوں کے درمیاں گزرے تو پھر یہ کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے اب بیش میں پانی نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں نا یہ پھر ڈھیلا ہونے شروع گیا کہتے ہیں جی اسی کو کہتے ہیں جنت اسی کو دوزخ بھی وہ زندگی جو حسینوں کے درمیاں گزرے یہ دوزخ تو نہیں ہے وہ لیکن بہرہ پھر یہ دوسری دیکھیں بہت حسین سے ہی صحبت بہت حسین سے ہی صحبت گلوں کی مگر بہت حسین سے ہی صحبتیں گلوں کی مگر وہ زندگی ہے جو کانٹوں کے درمیاں گزرے اچھا جی شکریہ بہت دیکھیں آپ کو سیدھا سیدھا پڑھ دیا موسیقی 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 موسیقی